جناب بریف اور شارٹ سر تاکہ زیادہ دوست جو ہیں وہ آج کی اس محفل میں شریک ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آپ نے ہمیں ایک نئی تاریخ رکم کر کے پاکستان کی پارلیمنٹ کی اس میں سابق پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے اور ہمیں اپنے دوستوں سے اپنی بینوں سے عرصہ دراز ہو گیا تھا ان سے مراقات ہوئی آج ان سے مراقات کا موقع فرام کیا ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جناب سپیکر میں سوچ رہا تھا کہ میں چار دفعہ قومی اسمبلی کا مہمبر بنا چار دفعہ سبائی اسمبلی کا مہمبر بنا تین دفعہ میں پنجاب اسمبلی کا سپیکر رہا چیئے منسٹر رہا ڈھائی سال پھر آپ کے ساتھ فیڈل منسٹر کے طور پہ فرائز سے انجام دیئے لیکن آج مجھے اس پاردہ میان میں ایک نان الیکٹڈ شخص کی حسیت سے آپ نے بلا کے جو مہربانی کی ہے میرے ساتھ اور باقی مخدوم جعوید آشوی صاحب کے ساتھ اور باقی ہمارے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس کے لئے ہم آپ کا دینی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں جنبی سپیکر آپ نے ڈائیمنٹ جوبلی سیلیبریشنز میں ایک نئی تاریخ رکم کی ہے آپ نے ہی نہیں بینچز پہ جو پارلیمنٹ ایجنز کے لئے مقصود ہے ہمیں بھی بٹھایا ہم پارلیمنٹ ایجن نہیں ہیں آج کل آپ نے ان پہ ہماری بہنوں کو خواتین کو بٹھایا اور بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے آپ نے انہیں بینچز پہ نون احال طالب علموں کو بٹھایا اور کل آپ نے سنا انہوں نے بڑی شاندار سپیچز کی ہیں یہاں بیٹھ کے اور آپ نے کمال کیا جناب سپیکر کہ آپ نے مائنارٹیز کو یہاں دعوت دی اور ہماری مائنارٹیز کو یہاں بٹھایا اور ان کی باتیں ساری قوم نے سنی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ڈائمنٹ جوبلی کی شکل میں آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پوری قوم کے مختلف طبقات کو نمائنگی دے کے اس پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع فرام کر رہے ہیں یا بیٹھنے کا موقع فرام کر رہے ہیں تو میں میں نے چونکہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے آپ پرائیم منسٹر تھے میں آپ کے ساتھ فیڈل منسٹر تھا آپ نے ملکے کام کیا ہے مجھے آپ کی صلیتوں کا علم ہے اور یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ اتنے سالوں کے بعد آپ نے یہ تصویر یہاں لاکھے وحیزہ کر دیئے تو اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے تو جناب سپیکر آپ کو تصویر بنا آتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس پارلیمنٹ کے ایترام میں اضافہ کریں گے اس کے وقار میں اضافہ کریں گے اور یہاں موقع فرام کریں گے لوگوں کو لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں جناب سپیکر کے یہاں کانسٹیٹوشن کی بات ہوئی اور کانسٹیٹوشن میں کانسنسٹ بننے کی بات ہوئی اور جنہ کابرین نے اس میں عصہ لیا وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور انہوں نے سیاستی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود زرفکارلی بھٹو صاحب کی زبردست مخالفت کے باوجود یہ باقی دیگر اکابرین جو اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے انہوں نے مل کے زرفکارلی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کو کانسٹیٹوشن دیا تو جہاں ہم ہاں اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں ہم اپنی ناکامیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں قومی سطح پہ سیونٹی تری کا کانسٹیٹوشن دینا اور اس کے لیے کانسنسز بنانا لیڈرشپ کا بھی کمال ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کا بھی کمال ہے پاکستان میں کئی اچھے کام ہوئے ہیں جناب سپیکر اور ان پر ہمیں فخر ہے کہ پاکستان آگے بڑا ہے اگرچہ کچھ محرومیوں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں جن کو ہم بھگد رہے ہیں جن کا مخدوم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے میرے بھی ذہن میں ہے لیکن میں اپنی بات کو توالت نہیں دینا چاہتا یہاں یہ ارز کروں گا کہ قید عظم کی بات ہوئی ہے جناب سپیکر تو قید عظم تو اگریزی میں تقریر کرتے تھے وہ تو نارمل حالات میں اردو میں تقریر بھی نہیں کرتے تھے اور ہمارے دیہتوں میں بسنے والے مزدور کھید مزدور دکاندار کاروباری طبقے کے لوگ کچھی عبادیوں میں بسنے والے لوگ یہ سارے قید عظم کے پیچھے لگ گے اور پاکستان بنا کے چھوڑا تو مسئلہ کرنے سے ویسا کیوں اس میں موجود نہیں ہے یہ تو کانسنسز بنانے کے لیے ہے پارلیمنٹ یہ لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے لوگوں کی خواہشات ان کی توقعات ان کے جذبات ان کی منگیں ان کی آرزویں ان کو سامنے رکھ کے یہاں کانسنسز بنا کے فیصلے کرنے کا یہ مقام ہے اس پارلیمنٹ میں اور سب لوگوں کی ذمہ داری ہے جو جہاں الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو یہاں اس وقت نصف پارلیمنٹ موجود نہیں ہے بائی کارٹ کیا ہوا ہے میں تو سجیسٹ کروں گا آپ کی سربراہی میں یہ اجلاس ہو رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ ریزولف کرے کہ سیاسی لیڈر جو ہے یہ پارلیمنٹ میں آگے بیٹھے شڑکوں پہ بیٹھنے کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر آگے بیٹھے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے حق کی بات کریں عوام کے حقوق کی بات کریں غریبوں کے مسائل کی بات کریں جو کوئی مسئلے ہیں یہ پارلیمنٹ اس سے بہتر اور ہو نہیں سکتا کوئی کہ یہاں کے وہ کنسنسز بنائیں معاملات پہ اور یہاں ان کی بات کریں ان کے مسائل کی اور آخر میں میں یہ ارز کروں گا کہ اگر اس پہ میں تجویز کروں گا کہ یہ پارلیمنٹ یہ فورم جو ہے یہ آج نیشنل ڈائل آگ کرنے کی ریزولیشن پاس کریں کہ قومی سطح پہ ساری لیڈرشپ بیٹھے اور ایک نیشنل ڈائل آگ کریں جس میں ہماری اکانومی کے بارے میں ہماری پولیٹیکل پوزیشن کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیسے معاملات کو چلانا ہے اور آنگے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے تینکیو ویری مچ شکریہ جنابیہ منظور احمد بٹو صاحب میں اب گزارش کروں گا چوہدری منظور احمد صاحب جو ایک میں سمیتہ ہوں کہ پاکستان کے مزدوروں کو پسانوں کو اور پسے ہوئے تار